بسم اللہ شام جس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے اس وقت شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما تھے عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے اہدے پر قائم رکھا جس طرح یمن بحرین اور مصر وغیرہ کے دوسرے بعض گورنروں کو باقی رکھا اور دیگر علاقوں دوسرے علاقوں کو بھی اس میں شامل کر دیا اس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ پورے شام کے مطلق گورنر قرار پائے بلکہ آپ کے گورنروں میں سب سے زیادہ طاقتور اور اقتدار والے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے آغاز میں دوسرے باعثر گورنر بھی تھے انہی میں سے عمیر بن سعید انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ حمس کے گورنر تھے اور ان کا مقام عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک معاویہ رضی اللہ عنہ سے کم نہ تھا لیکن عمیر رضی اللہ عنہ بیماری کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے گورنری کے ذمہ داری سمالنے کے قابل نہ رہے لہٰذا انہوں نے خود ہی گورنری سے معذرت کرتے ہوئے استعفاد دے دیا بعد میں عثمان رضی اللہ عنہ نے حمس کو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری میں شامل کر دیا جس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقتدار اور اثر الرسوخ میں اضافہ ہوا اور آپ کا اقتدار یعنی حکومت حمس تک پہنچ گیا جس پر آپ سے پہلے عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہما گورنر ہوا کرتے تھے اسی طرح جب فلسطین کے گورنر علقما بن محرز کا انتقال ہو گیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فلسطین کو بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے تابع کر دیا گویا فلسطین کے بھی گورنر کون کا علاہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اسی طرح خلافت عثمانی کے ابتدائی دو سالوں کے اندر پورا شام معاویہ رضی اللہ عنہ کے پرشم تلے ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات تک شام کے مطلق گورنر رہے آپ کی گورنری کا دور اہم واقعات سے پورے بھرا ہوا ہے شام جہاد کے اہم ترین مراکز سینٹرز میں سے تھا شام میں اگرچہ استقرار اور امان تھا ہر طرف اسلام کا بول بالا تھا اور رومیوں کی ریشہ دوانیاں فتنہ پروری کم ہو چکی تھی لیکن چونکہ شام کے حدود عرض روم سے متصلتے لگے ہوئے تھے اسی وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جہاد کے مواقع کھلے ہوئے تھے جسے اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں خلافت عثمانی کے آخری دور میں اسلامی سلطنت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیاسی وزن حاصل تھا اسی لئے جب سبائی فتنہ نے سر اٹھایا اور اس کے بازو اور پر نمدار ہونا شروع ہوئے تو مشورہ لینے کے لئے عثمان رضی اللہ عنہ نے جن گورنروں کا اجتماع طلب کیا ان میں معاویہ رضی اللہ عنہ سر فیرس رہے اور اس اجتماع میں آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی آرہ یعنی رائے اور تجاویز یعنی تجویز پیش کی جس کو انشاءاللہ ہم آندہ بیان کریں گے تو اسلامی سلطنت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شام بھی تھا جس کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے اور بھی صوبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ اندر درس میں ہم دیکھیں گے رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنے کی پڑھنے کی اور دنیا والوں کو بتانے کی توفیق انعید فرمائے آمین